ملکم بیک ناظرین تو بہار یہ جو باتیں یہ کر رہے تھے دو یو تھنک دیٹھل میک ایڈیفرنس ملکب آپ جب تھیں کہ امرج کر رہی تھیں اور یونیورسٹی میں تو it was just a fluke اب یہ کہتے ہیں کہ فلم ڈیپارٹمنٹ سونے چاہیے یونیورسٹیز میں وہاں پہ ڈراما ایکٹنگ یہ آج کی نیڈ ہے دیکھیں نا ہم لوگوں نے جب یہ سٹارٹ لیا تھا اس وقت ایڈوکیشن یہ فلم کی طرف نہیں تھی فلم کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چینجز تو آتے ہیں ہمارا جو سٹار ہوتا ہے وہ کتنا کماتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں کماتے یہاں گھر کا گھر کا خرچ چل جائے تو بڑی بات ہے جواب وہ بھی نہیں چلتا سپر سٹار ہے وہ سات لاکھ رو پہ لیتا ہے بس سپر سٹار سپر سٹار سات لاکھ رو سب سے بڑا اور انڈیا میں سپر سٹار کیا لیتا ہے جی چالیس تیس پچاس بلکہ وہاں سپر سٹار اب جو یہ کرتے ہیں وہاں وہ خالی پیسہ نہیں لیتے ہیں وہ فلم میں حصہ لیتے ہیں ٹیرٹوری ان کے ہوئے ہوتی ہے اس طرح وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں ستائیس اٹھائیس کروڑ تو یہ اکشے کمار لیتا ہے سٹریٹ فارورڈ اچھا ٹھیک ہے وہ ملٹیپل آپ کر لیں کتنی فلمیں وہ کرتا ہے وہاں ہی ایکٹرس ایک جو ہے کرینہ کو دیکھنے اسے ابھی ریسنٹلی ہیرون فلم بن کے ابھی آ رہی ہے اس کا پانچ کروڑ سے زیادہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک چیز جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں کہ اکیڈمیز کھولنے کی اچھی بات ہے لانگ ٹرم میں وہ اچھی بات ہے ابھی آپ ایک ساتھ پاکستان میں اگر انفرمیشن اکٹھی کریں جو واحد سے فلم پڑھ کے لڑکے آئے آپ حیران ہو جائیں گے کتنے ہیں وہ اچھا ان میں سے کسی کو بھی فلم انڈسٹری میں جگہ نہیں ملی ملٹیپل جو مجھے پریکٹیکل نہیں پریکٹیکلی وہ نہیں کچھ بھی کریں اس خالی پڑھنا is nothing لہب سام نہیں ہے نا ان کے لیے کوئی پرڈیوسر نہیں ہے ان کو جو ہائر کرے گا یہ ایک دیکھیں نا انہوں نے انویسمنٹ تو نہیں کرنی ہے نا وہ تو فلم پڑھ کے آئے ہیں نا آپ ایک بہت اچھا ڈیریکٹر ایک ڈی او پی نکال دیں گے سب کچھ کر دیں گے وہ کام اسے چاہیے آگے اسی طریقے میں نے کہا نا وہ ادارہ بنے وہ ادارہ بنے جہاں آپ نے آپ کو اور وہاں فنڈنگ ہو اور ان کو فنڈنگ دی جائے ان کو کہہ بنائیں آپ اب اگر ہم یہ کریں کہ ہم سوچیں کہ جی یہ یہ دیکھیں اس کو جس کرٹیکل حالات میں فلم انڈسٹری ہے پاکستان کی میں نے ایک ملاقات تھی میری سینٹ میں تو نیلن نیلوفر بختیار کو بولا تھا کہ کنسیڈر اٹ کے جیسے آئی سی یو میں ایک مریض پڑا ہوتا ہے بیسیڈر یہ اس طرح سے حالات ہیں یہاں کے ٹھیک ہے اس کے باوجود کسی کے یہاں کچھ نہیں وہ بچاری نہیں کچھ کر سکتی تھی انہوں نے تو حکومت کو آگئے سفارشات بیج نہیں تھی پنجاب کی بات کر لیں پروینشل کی بات کر لیں ہر بجٹ میں پچاس کروڑ کے قریب ان کا ثقافتی بجٹ ہوتا ہے آج تک انہوں نے کبھی فلم انڈسٹری پہ نہیں لگایا کدھر جاتا ہے وہ بجٹ پنجابی فلموں کو سبسڈائز کر دو یار چلو پنجاب میں فلمیں بنے دوسری جگہ تو نہیں بنتی ہیں بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ نہ تو صحیح طور پہ ان کو اپنا مدہ بتا سکیں ہیں نہ انہوں نے اس قابل سمجھا ہے کہ اس پہ اٹینشن صحیح کی دیں خالی تصویریں اتارنے اور ملاقاتیں کرنے سے پرڈکشن یا پرڈیوز کچھ نہیں ہوگا ریزلٹ نہیں آئے گا کانکریٹ ریزلٹ آتا ہے اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کروڑ اور عربوں روپے کے ایسے نالی جو ہوتی نا محلوں میں نالیاں بنتی ہیں ایک ایم پی اے جاتا ہے چاریس کروڑ کا بجر تو وہ نالیاں بنانے کے لیے لے جاتا ہے اپنے علاقے میں جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہم کو فن آتا ہے نا جی ہم کو فن نہیں آتا تو حکومت نے کبھی سیریسلی سوچا ہی نہیں ہم تو فنکار ہیں ہم فنکار ہیں کسی گورمنٹ نے یہ جو شروع میں بات کر رہے تھے تو آپ کی جو یہ فلم اس اسوسییشنز ہوں گی یا کوئی فلم پروڈیوسرز کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسی چیز نہیں بڑی سرونگ اسوسییشن تھی ہماری پروڈیوسر اسوسییشن ایکٹر اسوسییشن یہ وقت کے ساتھ سب جیسے ڈیکلائن آیا نا جی مہنم پاکستان نے کیا یہ اپنے ملک میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ فلم انڈسٹری ہونی نہیں چاہیے یہی چاہتے ہیں جو انڈین فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں یہی چاہتی ہے شاید گورمنٹ یہی چاہتے ہیں شاید پاکستان کے لوگ جو دیکھیں سر ایم سوری جہاں آپ فلم والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں جہاں آپ اپنی بیٹی کو بھیجنا نہ چاہیں جہاں آپ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ تم ڈاکٹر بنو انجینے بنو ڈیریکٹر نہیں بنو تو وہاں کیسے انڈسٹری پرپول رکھتی ہے ہندوستان کے ہم بات کرتے ہیں ہندوستان میں تو اداکاروں کے لوگوں نے مندر بنائے میں ان کی پوجہ ہوتی ہے ان کو پوچھتے ہیں لوگ اچھی کوئی آرٹسٹ لڑکی ہے تو اس کا رشتہ پہلے ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس فینینسز ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پوری مارکٹ کو اٹھارہ کروڑ کے یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے لیے آئیڈیل فلم کیا آپ بنائیں گے دیکھیں فلم کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی آپ نے تو آرڈینس کو آرڈینس کو آرڈینس کرتے ہیں لیکسی یوتھ کے لیے اگر آپ نے بنانی یونی فلم ہونی چاہیے ہلا گلہ گانے ڈانس وہ میں نے کب لاسٹ ایسی مومی کوئی بنائی ہے اٹھارہ کروڑ کی بات کرتے ہیں آپ لہور کی مثال لیں لہور کتنا ہوگا ایک کروڑ کا شہر تو ہوگا کم از کم اگر لاہور میں آپ ایوریج سینماوں میں جا کر دیکھیں تو لاہور میں ایک پرسنٹ کا بھی ایک پرسنٹ ہے جو فلموں دیکھنے کے لیے سینما میں جاتا ہے ایک پرسنٹ بھی بندہ ہو تو ایک لاکھ بندہ روز فلموں میں جانا چاہیے سینما میں اگر ایک پرسنٹ بھی ہو اس کا بھی ایک پرسنٹ نکالیں تو ایک ہزار بندہ ہوگا جو سینما میں جا رہا ہے آج کل ایک ہزار بھی جاتا ہے پاکستان میں یہ حالات اس سٹیج پہ پہنچ کے ہے کوئی بندہ انویسمنٹ نہیں کرے گا یہ انڈین فلم کی بات کرتے ہیں میں اس حد تک مانتا ہوں کہ انڈین فلم کے ہوتے ہوئے پاکستانی فلم کو صحیح پلیسنگ نہیں ملتی اوپننگ نہیں ملتی اوپننگ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اچھا جو شو دیتے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ دیتے ہیں جس ٹائم پہ کوئی آنا نہیں چاہتا پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے وہ سارا ہندوستان چلے جائے ہندوستان کیوں جائے ہندوستانیوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے ٹیلنٹ میں میں آپ کو بڑی فرینک بات بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں جو اندر کی باتیں ہیں ان کے اپنے مرگے ہیں ہمارے لوگوں کو دیکھیں اگر انہوں نے موقع دیا بھی ہے تو اس کے ملٹیپل ریزن ہے جس میں ان کو بنائن بینیفیٹ وہاں بھی ملا سنگرز ہوں یا کچھ ایکٹر ہوں ٹھیک ہے انڈیان آنوٹ این پیشن آف پرموٹنگ پاکستانیز پاکستان کو ہمارا دشمن ملک ہے میں جانتا ہوں ہمیں سمجھتا ہوں ان کو کوئی دلچسپی ہم سے نہیں ہے ہمارے ہاں انہوں نے کوئی ڈسٹیبیوٹر آفیس نہیں بنایا ہمارے ڈسٹیبیوٹر بومبے میں بیٹھ کر زیادہ پیسے دے کر فلمیں لارہے ہیں جو اوور پرائز فلمیں ہیں مجھے ایک پچاس ہزار ڈالر کی فلم کا وہ ستر ہزار ڈالر دیتے ہیں انڈیان کو تو کیا تکلیف ہے وہ کہے گا لاؤ بھائی دے دو مجھے رسک تو ان کا ہوا نا پیسہ بھی ان کا رسک اس میں صرف سینما کمارا ہے کیونکہ سینما آف کور فلورشنگ کر رہا ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے باقی انڈیان کمارا ہے ان کو پیسے مل جاتے ہیں انڈیان فلموں کو اگر روکنا ہے ہم نے تو صبح روک دے انڈیان فلم لیگلی پاکستان میں آج بھی بین ہے انڈیان فلم تو ایشو نہیں ہے یہ انڈیان فلم کے طور پر آتی نہیں ہے یہ فارن فلم کے طور پر آتی نہیں ہے یہ ایشو نہیں ہے تو اگر یہ بین ہو جاتی ہے تو مارے پاکستانی فلم چل پڑے گی نہیں آپ کے پاس ہے کہ آپ پرزنٹ کرنے کے لیے چل تو تب پڑے گی جب آپ بنائیں گے اب سال میں ایک فلم بنا کے آپ کہیں جی میں یہ بنا کے کھڑا ہو گیا ہوں یہاں سید نور صاحب ایک واحد انڈسٹری میں بندے ہیں جو سال میں حرید پہ فلم لے آتے ہیں آپ جب تک دس پندرہ فلمیں نہیں بنایں گے آپ سینما جو بڑی مشکل سے لوگ سینما میں آنا شروع ہوئے ہیں اور جو چھے کروڑ تک کولیکشن گئی ہے وہ پھر ڈراؤپ ہو جائے گی تو پھر اس کا کیا ہوگا خالی سینماوں میں کیا کریں گے آپ کو مجھے کی بات بتاؤں نہیں آپ مجھے ایک بات بتاؤں سینما والے ہیں آپ کو چھ سات کروڑ والی فلم آپ بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ملکہ آپ کے پاس بیسٹ ٹکنالوجی جو اسے ہوں کہتے ہیں آؤٹسورس کریں جا گیٹ تی بیسٹ میں نے کہیا جی یہ پاکستان میں ریواج ہی میں نے ڈالا ہے میں نے ڈالا ہے یہ سب سے پہلے میں فلم لے کے گیا ہوں باہر بینکک لے کے گیا ہوں پروسیسنگ کرائی ساؤنڈ بنوائی تو وہ کیسا اس کا ریسپونس کیا ہوئی اچھا ریسپونس تھا پکچر اچھی دکھائی دیتی ہے سنائی اچھی دیتی ہے لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں بڈ جو میک ایک فلم جو کہ یہ انڈین ایمپورٹس کو چیلنج کر دے کین یو ڈو اٹ ہم جو فلم وہاں پہ پچاس کروڑ کی جو کہہ رہے ہیں بنتی ہے یہاں پہ ہم وہ سات سے دس کروڑ میں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی انویسٹرز فینانس کر سکتے ہیں کون ہیں انویسٹرز پاکستان میں فلم میں کوئی انویسٹرز یہی تو رونے ہیں ہم مشاہی جیسے ہی رنڈا سنان دے رہا تسیہ انت کروڑ تسیہ جڑے کہہ رہے ہو کہ انویسٹر کوئی پلوٹ بیجتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ آ جاتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اور کوئی کام آتا نہیں ہے ہم کبھی پلوٹ بیجتے ہیں کبھی گھر بیجتے ہیں کبھی گاڑی بیجتے ہیں انویسٹرز کا ہاتھ ہے انویسٹرز دنی ہے یہ سویل خان بیٹھے ہیں یہ انڈیا میں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انویسٹرز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے انویسٹرز پیسہ لگاتا ہے پیسہ کماننے کے لیے رسک پہ نہیں لگائے گا انڈیا فلم انڈسٹری گو کہ رسکی ہے فلم بنانا ہے رسکی بزنس لیکن وہاں پہ کیا ہے آج مہیش بڑک فلم اناؤنس کرتا ہے اس ٹیبل پہ بکتی ہے مجھے پتا ہے ڈبل پہ بکتی ہے ہر ٹیروٹری اس کے اڈوانس پیسے آ جاتے ہیں آپ کا رسک فیکٹر وہاں پہ رسکی بیوٹر کا ہوتا ہے پروڈیوسر کا نہیں رہتا تو سید نور کے اوپر آپ پیسہ نہیں ڈالیں گے بات سید نور کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سید نور صاحب مارکیٹ سے کتنا پیسہ اڈوانس میں کولیکٹ کر سکتے ہیں بات سید نور صاحب کی پرسنیلٹی کی نہیں ہے بات اس پروڈکٹ کی ہے کہ اگر آج جو پہلے اڈوانس دیتے تھے سینما اب انڈین فلموں کی وجہ سے پاکستانی فلموں کو تو اڈوانس بھی نہیں دیتے میرا خیال ہے اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں ایک ٹائم آیا تھا نا جب یونس ملے کا نام اسی طرح جیسے ہاں سب بڑکا نام نہیں نہیں ہماری بھی میں انڈین سے ایک مثال دے رہا ہوں وہاں پہ فلم بناس ہوتے ہی پیسہ آ جاتا ہے فنینشلی فنینسر سیکیور ہوئیت ہے اگر اس وقت میں آپ سے کہوں یا فلم انڈسٹری کے کسی بندے سے کہوں مجھے پچھلی پانچ سال کی فلم انڈسٹری میں جو فلمیں ریلیز ہی ہیں ان کی کولیکشن دو ذرا کسی کے پاس فگر نہیں ہے جب آپ کے پاس فگر ہی نہیں ہے تو آپ انویسٹر کو کیسے انوائٹ کریں گے کہ آؤ بھئی یہ لگتا ہے یہ آتا ہے یہ آیا تھا یہ اس کا پروو ہے نہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے کوئی ایسی خود ایک فیزیبلیٹی بنائیں مجھے انوائل کریں میں آپ کو آپ کے پیسے کی گرنٹی کرتا ہوں میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں میرے پاس فیزیبلیٹی ہے نور صاحب میں نے آرڈی پری پروڈکشن تین فلموں کی کی ہے یہاں پہ آرڈی کی ہے پریکٹیکل کریں جو فارمولہ ہمارا ہے فارمولہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے اوورسیز رائٹ کے لیے انڈین سے بات کر رہے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے ابھی ایک فلم ہے جس میں یہ بھی انشاءاللہ انوالو ہوں گی اس میں ہماری بات چیز چل رہی ہے اوورسیز رائٹ کی اب دیکھیں پاکستان میں سیٹلائٹ رائٹ نہیں بکتے کچھ بھی نہیں بکتا پاکستان میں آڈیو رائٹ نہیں بکتے چوری ہو جاتا آپ کا میوزک پاکستان میں ویڈیو رائٹ نہیں بکتے اور پاکستانی فلم کی اوورسیز مارکیٹ بھی نہیں ہے دیکھنے آئیں گے فلم لگانے تو نہیں آئیں گے فلم لگانے کے لیے وہاں پیسے خرچ ہوں گے پاکستانی فلم اگر اوورسیز لگتی ہے تو یہاں تو آپ سینما رینٹ پہ لیں وہاں پہ خود پیسہ لگائیں اور وہ رینٹ پہ لے کے لگائیں یا آپ وہاں کسی ڈسٹیبیوٹر کو رازی کریں کہ وہ آپ کی فلم لے کے وہاں لگائیں پاکستانی فلموں کی مارکیٹ وہاں اس لیے نہیں ہے کہ آج تک جو وہاں پہ پاکستانی ایک دو چار فلمیں گئیں بھی ہیں ان کا کوئی زیادہ اچھا بزنس نہیں ہوا فگر آپ فگر دیکھیں نا کہ وہاں رزل کیا ملا تو اگر ہم ایک کمپنی کو انوالو کرتے ہیں سپورٹ جو انڈین آن کمپنی ہے کہ جی آپ اوورسیز رائٹ ہم سے لے لیں اندوستان کے بھی لے لیں اور ہم سے تیع کر لیں تو آپ کا ایک فنینشل کرنچ جو ہے آپ کی سیکیورٹی آجاتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ سید نور کی پروپوزل کے اوپر اپنی ریاکشن دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ایک بنائیں اور یہ گیرنٹی کرتے ہیں اس کی تو وہ گیرنٹی ہاں تو لیک we'll take a short break and see whether we can make this deal ملتا ہے